تو یہ جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ الودائی جمعہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جمعہ دلودہ ہے الفاظ نہیں استعمال کرتے لیکن یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اب اسے سیاف کہنے کا یہ جو مہمان ہے جو رمضان کا یہ مہینہ مہمان بن کر کے ہمارے پاس آیا اب اسے سیاف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اب آخری وقت میں کرتے کیا ہے لوگ کرنا کیا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے طریقہ کیا رہا ہے آج کے خطبے میں چند باتیں اس کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا الحمدللہ نحمدہ ورستعیدہ ورستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہ وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین اس سال کے اس رمضان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اب اس سال اس رمضان کے مہینے میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا اور اسی مناسبت سے بعض لوگ اسے الویدائی جمعہ کہتے ہیں عربی میں جمعت الودع کہتے ہیں اور جو ہے اردو میں توڑے فرق کے ساتھ الویدائی جمعہ کہتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر خود ہمارے اپنے اس ملک میں بھی اس جمعہ کا لوگ بڑا احتمام کرتے ہیں الویدائی جمعہ اس کا نام دیتے ہیں اور ان پر رد کرنے والے ہمارے بھائی رد بھی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں بھی پران میں حدیث میں ایسا کچھ نہیں آیا ہے کہ اسے جمعت الودع کہا جائے یا الویدائی جمعہ کہا جائے کہیں ایسا کچھ نہیں آیا ہوا ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہے الویدائی کا مطلب میرے بھائیوں وہی ہوتا ہے کہ اب یہ آخری ہے یہ سی آف کرنے کا ٹائم آ گیا آج کی زبان میں کہنا ہو تو میں کہوں گا کہ یہ سی آف کہنے کا ٹائم آ گیا ہے اس کا یہ اعلان ہے یہی عربی میں اسی کو ودا کہا جاتا ہے ودا کے عربی کا یہ ہے انگریش کا جو سی آف کہا جاتا ہے وہی ودا ہے یہ جو حج کے لیے حدیثوں میں آیا ہوا ہے حجت الودع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری حج تھا اسے حجت الودع کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا اور اسی حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی آف کہا اپنے صحابہ کو اس موقع پر آپ نے سی آف کیا کہ اس کے بعد پھر ان سے ملاقات حج کے موقع پر ملاقات نہیں رہے گے تو یہ جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ الودعی جمعہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جمعہ دلودع ہے الفاظ نہیں استعمال کرتے لیکن یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اب اسے سی آف کہنے کا یہ جو مہمان ہے جو رمضان کا یہ مہینہ مہمان بن کر گئے ہمارے پاس آیا اب اسے سی آف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اب آخری وقت میں کرتے کیا ہے لوگ کرنا کیا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے طریقہ کیا رہا ہے آج کے خطبے میں چند باتیں اس کے بارے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میرے بھائیوں تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں توفیق دی کہ رمضان کے اس مہینے کی جو عبادت تھی جو روزے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت فرض کی تھی اس عبادت کو ادا کرنے کی اس نے توفیق دی اور اسی کے فضل و کرم سے ہم نے یہ عبادت ادا کی ہے تو اس رب کا شکر ادا کریں اس کی تعریف کریں اور اس پر خوشی کا احساس ہونا چاہیے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لسائی میں فرحت روزہ رکھنے والے کی دو خوشی ہو دیئے فرحت انہ اندہ فطر اے خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے ہر روز جب روزہ افطار کرتا ہے تو رب کے شکر سے دل بھر جاتا ہے اور وہ شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے آج کا روزہ مکمل ہوا اور اسی طریقے سے جب پورے معینے کا روزہ ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے اس رب کی تعریف کرتے ہوئے جس خوشی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اے نایت فرمائی ہے جو اس خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے یہ ایک خوشی ہے روزہ دار کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو خوشیاں دوسری خوشی کیا ہے وَفَرْحَتُنِ اِنْدَلِقَاِ رَبِّ دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملیں گے اپنے رب سے ملیں گے تو اپنے رب سے ملنے کے وقت میں جب وہ دیکھیں گے کہ اس روزے کی جو ان کو اس روزے کا جو عجر ملا ہے اس عبادت کی وجہ سے رب کی جو رحمتیں اس کے ساتھ ہیں جو اس کا کرم ہے جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا وہ خوشی میرے بھائیو بعد کی ہے لیکن یہ خوشی ابھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی اور روزے کی یہ عبادت جو فرض عبادت یہی فرض عبادت ہے اس مہینے کی اصل یہ فرض عبادت ہوتی ہے اس عبادت کو عدا کرنے کی توفیق نماز کی جو ہے فرض عبادت وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے وہ اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن یہ روزے کی عبادت فرض عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص تو اس کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا جب اپنے رب کے پاس ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب کے پاس ہمیں اس عبادت کا انام و اکرام اپنے رب کے پاس دیکھنے کا موقع ملے جب پرائز وہاں پر تقسیم ہو رہے ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مجلس بھی وہ ہوگی جس مجلس کے اندر رب العالمین آئے گا لوگوں کو پرائز تقسیم کیے جائیں گے پرائز وہ تصور کیجئے کہ ہم نے جو کچھ بھی اپنے رب کے پاس بھیجا ہے وہ رب العالمین ہے اس کی شان بڑی عالی اس کا مقام بڑا مرتبہ اس کے پاس جو بھی بھیجے وہ بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے بڑا ہی پاک ہونا چاہیے پاک ہے وہ ذات اس کی تسبیح جو ہے فرشتے صبح و شام بیان کرتے ہیں چوبیس گھٹے بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح مومنین بیان کرتے ہیں سچے مومن ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اتنا پاک ہے ہر عیب سے پاک ہر کمی سے پاک اس کی ہر چیز میں پرفیکشن ہے جس میں معمولی درجے کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکشن ہے لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے میرے بھائیو ہماری جو عبادات ہوتی ہیں اس درجے کی نہیں ہوتی ہے ایک طرف ہم اس کی شان دیکھیں اور دوسری طرف اپنی عبادات کا مسئلہ ہے میرے بھائیو ہماری عبادات اس درجے کی نہیں ہے جو اس دربار میں پیش کیا سکتی ہے ہماری عبادات میں بڑی کوتائیاں ہیں سب سے پہلے میں خود یہ اعتراف ہے کہ میں خود خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رمضان کے اس مہینے کی جو عبادت ہے روزہ اور جس روح کے ساتھ اور جس طرح سے اللہ تعالی نے اسے فرض کیا تھا اس طرح سے نہیں رکھ سکے ہماری عبادت میں وہ پرفیکشن نہیں ہے ہماری عبادت میں میرے بھائیو کوتائیاں ہیں کمیاں ہیں ہم انسان ہیں اور انسان اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے کمال نہیں کمال تو صرف رب العالمین کے لئے ہے اس کے عمل کے لئے کمال ہوتا ہے ہمارے اس میں کمال نہیں آتا ہے یہ کمی ہوتی ہے سب سے بہلے تو شیطان کوشش کرتا ہے ہمارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اور جب رب العالمین ان کے دربار سے اسے دھدکار دیا گیا تو اس نے یہی کہا کیا ہے میرے رب تو مجھے موقع دے دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو گمراہ کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک تو عبادت سے دور کر دیتا ہے کتنے ہیں میرے بھائیوں اس شہر کے اندر پوری دنیا میں جن کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ایک سروے کے مدابق تقریباً ساٹھ پرسنٹ لوگ ہیں جن کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں اس شہر کی بات کرو روزہ رکھنے والوں کی تعداد نہ رکھنے والوں کے مقابلے میں کم ہے ایک تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ عبادت سے دور کر دے اور دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو عبادت کرنے آتے ہیں ان کی عبادت میں کمی کر دے ہمیں توفیق تو ملی میرے بھائیوں رمضان کے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی لیکن اس عبادت میں وہ کمال نہیں وہ نکال نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بڑی کمیاں ہیں شیطان آ کر کہ ہمیں اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہماری نماز میں وہ خوشو نہیں وہ خودو نہیں ہماری جو ابھی عبادت ہے روزہ کی عبادت کی بات چل رہی تھی اس لئے میں روزہ کی عبادت کر رہا ہوں شیطان کہیں نہ کہیں آ کر کے میرے بھائیو ہماری عبادت میں کمی کرنا چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بندہ نماز کی حالت میں جب ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے وسوسے ڈال وسوسے بہت کچھ آتے ہوتا ہے جو سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے کیوں وہ چاہتا ہے کہ عجر میں کمی ہو جائے وہ چاہتا ہے شیطان کہ اس کے روزے کے عجر میں کمی ہو جائے میرے بھائیو یہ اس کی کوشش ہے لیکن وہ تو رب العالمین ہے وہ رب العالمین ہے وہ تو شیطان کا بھی رب ہے اسے بتا ہے کہ یہ شیطان کہاں کہاں آ کر کہ میرے بندوں کے عمل میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا طریقہ ہمارے لئے بنا دیا ہے میرے بھائیو آج کی زبان میں میں سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ عبادات ان عبادات میں وائرس بہت زیادہ آجاتے یہ وائرس یہ شیطانی وائرس ہے ابلیس کا وائرس یہ ابلیس جو ہے آگر گئے اپنے وائرس اس میں داخل کر دیتا ہے ہماری عبادات میں وائرس ہے اور انٹی وائرس ہمارے رب نے ہم دیا ہے آج اسی انٹی وائرس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں نماز کے بارے میں سمجھ جائے انٹی وائرس کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا طریقہ تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے آپ سلام فیرتے تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم آپ کی نماز کے ختم ہونے کو پہچانتے ہوتا ہے اللہ اکبر کیا ہے یہ اللہ اکبر نماز ختم ہوتی سلام فیرتے ہی اللہ اکبر اے اللہ تیری شان تو بہت بڑی ہے لے ہماری عبادت میں نماز میں وہ چیز تو نہیں آ پائی کمی رہ گئی اور اسی کے بعد انٹی وائرس گیا ہے اس کے اندر تین مرتبہ کہتے پھر استغفر اللہ استغفر اللہ کیا ہے یہ استغفر اللہ اللہ سے مغفرت آدمی چاہتا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے تو اللہ سے مغفرت چاہتا ہے کس چیز کی مغفرت نماز میں کیا کوئی گناہ کر رہا تھا نہیں وہ نماز میں جو کتا ہی رہ گئی اس سے یہ جو وائرس گوس آیا تھا شیطان کی طرف سے جو وائرس آیا تھا رب العالمین نے سکھا دیا ہمیں کہ اس وائرس کو دور کر دو اور کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تعالی سب معاف کر دیتا ہے ساری کتا ہی اس کی معاف ہو جاتی یہ نماز کے بارے میں ابھی بات چکے روزے کی چل رہی ہے تو میں نے یہ مثال دی نماز کی روزے کے بارے میں آئیے اب یہ جب روزہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اس روزے کی عبادت میں بڑی کمیاں ہم سے رہ جاتی ہیں میرے بھائیو بڑی کمیاں رہ جاتی ہیں جب عبادت ختم ہوتی ہے عید کا چاند نظر آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولت اکبر اللہ اب روزے کی عبادت تو پوری ہو گئی اس کے بعد عید کی نماز کے لئے آپ جاتے ہیں تو کیا کہ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھڑ کے جاتے ہیں اللہ تو بڑا سب سے بڑا ہے تیری شان بہت اونچی ہے ہم اس عبادت کا تحفہ تو تیرے پاس لے کے آ رہے ہیں لیکن اس میں وہ پرفیکشن نہیں ہے جو تیری شان کے مطابق ہو تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں آپ کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ رمضان کے آخیر میں صدقت الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقت الفطر زکاة الفطر فطر کا مطلب اب روزہ ختم ہو گیا صدق فطر کا اصل وقت عید کا چاند دیکھنے کے بات ہوتا ہے جب یہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے تو اس عبادت میں جو کمی رہ گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو اس طریقہ ہمیں بتایا جو اللہ تبارک وطالہ نے ہمارے لیے اس میں انٹی وائرس رکھا ہے وہ مال کی شکل میں رکھا ہے نماز کے فوراً بعد جو تھا ہمارے لیے وہ ذکر اللہ کا ذکر یہاں اللہ کا ذکر بھی ہے جو عید کی نماز کو جاتے ہوئے اللہ تبارک وطالہ کی کبریائی کو بیان کرنے میں عام نمازوں سے ہٹ کر کے اس نماز میں بارہ تکبیریں زائد ہوتی ہیں اللہ تعالی کی شان اور اس کی کبریائی کو بتانے کے لیے لیکن جو روزے کے اندر ہم سے کمیاں رہ گئی اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی روزے داروں کو پاک صاف کرنے کے لیے روزہ کیا کوئی نجیس چیز ہے جس میں آدمی پڑ گیا تو اس میں پڑ جانے کے بعد اب اس کو واشنگ مشین میں لا کر کے دھونا ہے روزے داروں کو پاک کرنے پاک کرنے کا کیا ہے یہاں پر یعنی جو کمی رہ گئی تھی اب اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے وہ پرفیکشن ہے اس کے یہاں ہر چیز کمال کے درجے کی ہوتی ہے ہم انسانوں کے پاس وہ پرفیکشن نہیں ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ بتا دیا کہ اس روزے کے ساتھ اب صدقہ فطر نکالو تو جو کمیاں روزے کی عبادت میں جو وائرس گھس آئے میرے بھائی و شیطان کی وجہ سے اس وائرس کو ختم کیسے کرنا ہے انٹی وائرس چاہئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دے دیا کیا ہے وہ صدق فطر صدق فطر طہرت لسائم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کہتے کہ فرض رسول اللہ صدق الفطر صائم من ثمر او صائم من شعیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرض کیا صدق فطر یہ فرض ہے میرے بھائی زکاة اسی مہینے میں لوگ نکالتے ہیں زکاة بھی فرض ہے لیکن زکاة کے لئے رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے وہ کسی وقت بھی نکال جا سکتی لیکن صدق فطر عید میں جانے سے پہلے پہلے نکال نہ ہوتا ہے چاند نگر آیا اور اس کے بعد عید کی خوشی اور اس میں جانے سے پہلے پہلے اس کو نکال دو کیوں کہا یہ نکال دو کیونکہ اب خوشی بنانے جا رہے ہو اس عبادت کے لئے تو اس عبادت کے اندر جو کمیاں ہیں پہلے اسے دور کر دو اسے صاف کر دو یہ اس کا انڈی وائرس ہے پہلے اسے استعمال کرو فرض کیا صدق فطر کو فرض زکاة میں نساب کی شرط ہے لیکن صدق فطر میں نساب کی شرط نہیں مطلب کیا ہے کہ یہ ہر ایک پر فرض ہے چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو نساب کا مالک ہو نساب کا مالک نہ ہو ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ صدق فطر نکال گھر کا جو بڑا ہے اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں گنتی کر کے سب کی طرف سے صدق فطر نکال اسی کی ذمہ داری ہے سب کی طرف سے نکال 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 یہی صدق فطر ہے میرے والی یہی صدق فطر کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا وہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ ہماری اس عبادت میں یقینا کمی رہ گئی مجھے تو پتا ہے اپنے بارے میں میں اپنے بارے میں تو آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ بہت کمی ہیں ہماری عبادت یہ عبادت اللہ کے دربار میں بھیجنے کے لائق نہیں بڑی کمی ہے اس کے اندر اسے کہ اس روزے کی عبادت کو قبول کرتا ہے اپنے بندے سے جب اس عبادت کے ساتھ صدق فدر بھی آجائے صدق فدر بھی انسان نکال دے ایک دوسری حدیث جو ابو سید خدی رضی اللہ عنہ کی ہے اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے بارے میں ابو سید خدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمانے کے تعلق سے پانچ چیزوں کا ذکرہ فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں پانچ چیزوں کا ذکرہ فرمایا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے زمانے میں یہ صدق فطر نکالا کر دے دے یہ صدق فطر ایک سا تعام تعام کا لفظ کبھی گیہوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے دوسری اور احادیث میں اس طرح کا ذکر پہنچ تو یہاں چونکہ بہت سی چیزوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے تو وہاں حدیث کی شرح لکھنے والوں نے گیہوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے میں وہی بات آپ کے سامنے پیش کروں ایک سا گیہوں جسے ویٹ کہتے ہیں کہا یا ایک سا جو شاعر عربے میں کہتے ہیں جو جو یہ بارلی جسے آج کل آپ کہتے ہیں گھروں میں وہ زمانے میں چکیاں ہوتی تھیں گھر میں ہی عورتیں پیش لیا کرتی تھیں اور اس کی روٹیاں بنا کر کھاتی بھی تھیں اور کھلاتی بھی تھیں کہا سام من تھمر خجور میں سے ایک سام یہ وہ زمانے کی عام خوراق تھے گھروں میں خجور نہ ہو تو اللہ کہتے ہیں ایسا گھر جس میں خجور نہ ہو تو سمجھو کہ اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں یعنی کچھ نہیں خجور نہیں تو کچھ نہیں کا مطلب اتنی کسرت سے وہ کھجور ان کے گھروں میں ہوتی بھی تھی اور لوگ صدقے میں زکاة میں اتنی کسرت سے یہ کھجور نکالا کرتے چوتھی چیز جو ہے کہا پنیر جسے ہم آج کل کہتے ہیں پنیر یہ پنیر میں سے ایک سا آخری چیز زبیب کہا زبیب یہ سوکھا ہوا انگور جسے ہم کشمش کہتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں ذکر کی ہیں ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیح بخاری کی روایت میں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کے زمانے میں طریقہ تھا صدق فطر نکال نیک اور سا جو ہے یہ ایک پیمانہ تھا اس زمانے کا اور اسی پیمانے سے ناب کر کے نکال دیتے تھے پیمانہ باقی نہیں رہا جب کیلو گرام کی بات آتی ہے تو میرے بھائیو یہ صرف احتیاطی اور ہر آدمی اپنے لحاظ سے اسے بیان کرتا ہے بلکل پرشپٹ کتنے کلو گرام ہوگا اس کی تعین کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ ہلکا کوئی بھی چیز ہلکی ہوگی تو وزن کم ہوگا اس سام میں جو ہے کیونکہ وہ ناپنے کا بیمانہ ہے جو وزنی ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا تو اسی لئے کلو گرام کے لحاظ سے بلکل کوئی ایک بات کہنا بہت مشکل ہے گیہوں کے لحاظ سے جسے میں نے خود ناپ کر کے دیکھا ہے مدھ کے ساتھ تو گیہوں یہ 2.5 کلو گرام ہوتا ہے ہمارے یہ وزن کم اور زیادہ ہوگا کشمیش کے تعلق سے بھی یہ چیز ہو سکتی یہ پنیر کے تعلق سے بھی یہ وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے بات میں نے گئوں کی آپ کے سامنے کر دی ہے یہ ایک بات تھی جو آج خطبے میں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائیو اب یہ پچیس روز آج تین تاقراتیں بھی گزر چکے دو تاقراتیں رہ گئے اور چار یا پانچ روز رہ گئے ہیں بس بڑی دردمندانہ بھی لاب سے ہے یہ کہ یہ وقت گزر رہا ہے گزر چکا ہے تھوڑا سا وقت اب باقی رہ گیا ہے اس کے بارے میں سوچ یہ کوشش کریں کہ یہ وقت جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اور جو اس سال اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہمیں جو بچا ہوا وقت ہے اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے لئے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہئے دوسری بات جو عید کی ہوتی ہے عید کی نماز کے لئے نکلنا ہوتا ہے تو صدق فطر بھی بات میں نے کہی کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدق فطر نکالنا ہوتا ہے اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالنا ہوتا ہے گھر میں جو بھی بڑا ہے وہ اپنا جو ہے سب کی طرف سے صدق فطر نکالے گا یہ عید کی نماز جانے سے پہلے پہلے مسکین تک پہنچ جانا چاہئے مسکین کے ہاتھ میں اسے پہنچ جانا چاہئے یہ اس کا بہت خیال کرنا چاہئے بعض مرتبہ لوگ بعض سنٹروں کو دے دیتے ہیں اور وہ ٹائم پر نہیں پہنچ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی جو اس سلسلے میں ہدایت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہاں تک ہے بات کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو صدقہ فط عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقہ کیونکہ صدقہ فطر کی بات ابھی آپ کو پیش کر رہا تھا صدقہ فطر کیا ہے یہ روزے میں جو کمی رہ گئی ہے اسی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خدا میں دیا ہے کہ ہم اپنے روزے کی اس عبادت کو اپنے رب کے پاس بھیج رہے ہیں تو اس صدقہ فطر کے ساتھ بھیج یہ چند باتیں تھی وقت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پھر جو مسائل ہوتے ہیں دوسرے اوقات میں بیان کرتے ہیں صدق فضر کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے مسائل جو اور تفصیلی ہوتے ہیں وہ یہاں دروس جو ہوتے ہیں اس میں بیان کرتے ہیں فجر کے بعد اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی بھی موسیúc سائل کسی ille یو ژی لیل اللہ وحو کرتا نا مام رسول بیان موسی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشمال عمر محدثات وکلا محدثات بدع وکلا بدعت دلالة وکلا بلالت فلنا محترم بھائیو اور معزز خواتین ابھی آپ کے سامنے مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا بینر ایک لگا ہوا ہے ہمارے بھائی جو کی مسجد اہل حدیث چار منار ٹرشٹ پورٹ اس کی طرف سے ایک زمین کی خریداری کی گئی ہے ڈیویس روڈ جو ہمارے بہت قریب پڑتا ہے یہ ٹائنی روڈ جو ادگاہ ہے ادگاہ کے اپوزٹ آپ جائیں اندر تو ڈیویس روڈ پر ایک زمین کی خریداری ہے مسجد کے لیے جس کا ایڈوانس دے دیا گیا ہے اور آج اسی کے لیے ہمارے بھائی سب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں جو کی اب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے یہ ایک آخری موقع ہے میرے بھائیوں جو آپ کے لیے ایک گلڈن اپارچنیٹی ہے کہ اس آخری موقع پر اپنے رب کے لیے اپنے رب کے لیے ایک گھر بنانے میں اپنا جو حصہ ہو سکتا ہے اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہوئے جائیں آپ سے یہی جو ہے گزارش ہے اسی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں یہ حصہ جو آج یہاں آپ لگائیں گے میرے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے رب سے جنت خرید رہے ہیں جو بڑے سستے میں پک رہی ہے اور آج آپ اس کی بوکنگ کر دے رہے ہیں کہ میرے لیے بھی اے میرے رب تو میرے لیے بھی جنت میں ایک جو ہے مکان کی بوکنگ جو ہے میرے لیے بھی ہو جائے یہ بوکنگ تو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور قیامت کے دن اور آپ کے لیے الارٹمنٹ جو ہے جنت میں یہ ہونے والا ہے اس کے لیے یہ کتنا سنہرہ میرے بھائی کتنا بہترین موقع گولڈین اپارچوٹیل کی رمضان کے مہینے میں اس رمضان کے مہینے میں اب کوئی جمعہ نہیں آئے گا جمعہ کا دن جمعہ کا دن گیا ہے یہ یہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار یہ جمعہ کا دن ایک مومن کے لیے جمعہ کے دن کی اہمیت ایک مومن کے لیے اس لحاظ سے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے اور یہ عبادت رمضان کے مہینے کی جو عبادت اب اپنے جو ہے خاتمے اپنے جو ہے انتہا کو پہنچ رہی ہے ایسے موقع پر یہ ہمارے بھائی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس میں اپنا حصہ بتائیے آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ جب جاتے ہیں مارکٹ میں عید کی شاپنگ کر دے ہیں بھیڑ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ہمیں پرانڈڈ مال چاہیے امپورٹڈ مال چاہیے بہت اچھی کوالٹی کا مال چاہیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کوالٹی کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں برانڈ کے نام پر نیو برانڈ کے نام پر نہ جانے ہم نے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے برانڈ کی طلب میں یہ برانڈ ہے میرے بھائیوں ہمارے رب کا یہ برانڈ ہے رب العالمین کا اور گارنٹی ہے رحمت للعالمین کی کہ من بنا للہ بیتن بناللہ لہو بیتن پھر جنہ گارنٹی کس کی ہے یہ کوئی دکان وارا لکھ کر کے گارنٹی نہیں دے رہا ہے یہ گارنٹی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر گارنٹی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گارنٹی کو لیجئے برانڈ کس کا ہے رب العالمین کا جو گھر جنت میں ملے گا وہ کس کا برانڈ ہے یہ دنیا کی کسی کمپنی کا نہیں اللہ تعالی نے وہ برانڈ رکھا ہے وہ کیسا برانڈ ہے یہ کہا اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا لَا عَنُنْ اُنْ رَعَدْ وَلَا اُذْنُنْ سَمِعَدْ وَلَا خَاتْرَ اور عَلَا قَلْبِ بَشَرْ وہ تو برانڈ ایسا ہے میرے بھائیو کہ نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا ایک ایسا مکان جنت میں رب العالمین تعمیر کرے گا کس کے لیے جس نے اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے خرچ کیا ہے ایک کولٹین اپارچولیٹی آپ کے لیے آپ کے جو بھی عمل ہیں اب تک اس رمضان کے مہینے میں جو بھی آپ نے نیکیاں کمائی ہیں یہ ساری نیکیاں میرے بھائیو اللہ کے دربان میں جب پہنچے اس ایک نیکی کے ساتھ کی آپ جاتے ہوئے اس زمین کی خریداری اور مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ دیتے ہوئی جائے اپنے لیے اور جو لوگ جو وفات پا چکے ہیں والدین جن کے زندہ نہیں ہیں وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ اللہ کے آستے میں جو خرچ ہونے والا مال ہے والدین کی طرف سے جو وفات پا چکے ہوں ان کی طرف سے بھی ہم کر سکتے ہیں جائز ہے ہمارے لیے اس کا عجر و ثواب بھی ان کو ملے گا کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک بیٹا ایک جو ہے بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے جب عید کی شاپنگ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تو کتنی خوشی ہوتی ہے ان کو شاپنگ کرا کر کے یہ اپنے لیے اپنے جو ہے ماں باپ کے لیے میرے بھائیو بران جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس کی شاپنگ کرتے ہوئے جائے اس کی خریداری کرتے ہوئے جائے یہ ہرگز مت کہہ دیجئے گا کہ میں نے کیا اس کو تجارت بنا لیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اسے اسی لفظ کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا اس کو کہ یہ کیسی تجارت ہے یہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا اسی لئے میں نے بھی وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ جاتے ہوئے بھرپور جو ہے تعاون کرتے ہوئے جائیں مسجد کے لئے مسجد کی زمین اور مسجد کی تعمیر کے لئے چندے کا یہ اعلان ہے جو آج آپ کے سامنے آج اس آخری جمعے کے لئے رمضان کے اس مہینے کے آخری جمعے کے لئے آخری جمعے میں یہ اعلان اور آپ جاتے ہوئے اپنے رب کے لئے جو کچھ بھی دیتے ہوئے جائیں گے تو رب کی گارنٹی آپ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی آپ کے ساتھ کی جنت میں اللہ تعالی آپ کو پورا مقام دے گا خواتین جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کر دیتے تھے کسی موقع پر جب اعلان کر دیتے تھے صدقے کا جو ہے تو خواتین تو اتنا بہت جڑگر کے حصہ لیتی تھی کہ زیور ان کی سب سے بڑی کمزوری زیور ان جو ہے عورت کے لئے بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ زیورات بہت اپنے زیورات سے بڑی محبت رکھتی ہے لیکن یہ خواتین اپنے زیورات اتار کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتی تھی کہ یہ دنیا کی زینت ہے یہ زیور اور جنت میں جو ہمیں ملنے والا ہے اس کے بدلے میں وہ جو زینت ہے وہ جو بھور کی شکل ہے وہ اس کے بدلے میں جنت میں ملنے والی ہے تو اس کے لئے اس دنیا میں جو موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرکون میں تعاون کرتے ہوئے میرے بھائیو میری بہنوں آپ جو ہے آج کے جمعہ کے دن آپ تعاون کرتے ہوئے چاہیں یہ قبیل تھی یہ ایک درخواست تھی ایک اور بات جو ہے ہماری ایک بہن نے اوپر جو خواتین ہیں ان کی طرف سے یہ بات جو ہے بھیجی ہے میرے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں یہ ذکر کروں عام طریقے سے میں اس میں احتیاط کرتا ہوں لیکن بڑے درد بھرے لہجے میں ذکر کیا ہے یہ کہا ہے کہ کل جو ہے رات ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہو پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے یاد رکھیں یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہمارا اس میں کچھ نہیں بگڑنے والا ہے جو بھی کسی بھی طرح کا کوئی شور کرتے ہیں یہ جو ہے مسئلہ ان کا ہونا ہوگا کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہوگا مجھے نہیں مجھے صرف اتنا ہی جواب دینا ہوگا کہ میں نے دیکھنے کے بعد بھی تنبیح کیوں نہیں کیا کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَ آپ نصیحت کیجئے اور یہ کہا فَذَكِّرِ النَّمَانْتَ مُذَكِّرَ آپ نصیحت کیجئے آپ کو صرف نصیحت کرنا ہے اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ نصیحت کرتے ہیں بخی اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے کل قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کا جواب دے گا ہم کو اللہ تبارک توالتالہ کے یہاں جواب دے ہی نہیں رہ جاتی ہے اور اسی لئے میں نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کی تحارت کو اس کی پاکیزگی کو اور اسی طریقے سے اللہ کے گھر میں جو سکینت نازل ہوتی ہے اس سکینت کو ویسے ہی پاکی رہنے دیجئے یہاں کسی بھی طرح کا ایسا شور شرابہ جس سے دوسروں کو پریشانی ہو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندیوں کو پریشانی ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر بڑی سخت سزا دے گا اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق حنایت فرمائے اللہ تعالی ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں تو انہیں قبول فرمالے اے اللہ جو ہماری عبادات میں کتائیاں ہیں تو ہمیں ان کتائیوں پر تو معاف کر دے اور جو بھی دن بچے ہیں اس رمضان کے اے اللہ تو ہمیں مزید عبادات کی توفیق حنایت فرمائے عباد اللہ رحمانی ورحمکم اللہ ان اللہ یعبر بلاد والحسان ویتاہی دل غربہ ویمہا لفاشای والمہتر والب یعیدکم لعلکم تتکرون اذکر اللہ یذکرکم ودعو ویستجیب لکم ولذید اللہ احبر واللہ یعرمات السلام موسیقا موسیقا موسیقی